آج کے اپیسوڑ کی شروعات منہ کے انتیم سنسکار سے ہوتی ہے منہ کی پتنی مہدھری پھر ایک بار سفید ساڑھی میں لپڑ جاتی ہے اور اپنے پتی کا انتیم سنسکار کرتی ہے میڈیا کے سامنے مہدھری بولتی ہے کہ آج میں ویدوا نہیں ہوئی بلکہ آپ کی پردیش کی بیٹی ویدوا ہوئی ہے ہم پھر بھی ڈٹے رہیں گے تاکہ ہمارے پریوار پر یعنی آپ سب پر کوئی آچ نہ آئے پردیش صاف ہوگا وہ بھی کانون کے دائرے میں رہ کر ہوگا جائہند مادوریہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور آگے جا کر اپنے سیکریٹری سے کہتی ہے کہ منہ کی موت کے ذمہ دار مرزاپور کی گدی ہے اور اب ہمارا مقصد ہے اس گدی کو ختم کرنا ادھر رمکاند پنڈیت کوٹ میں قبول کرتا ہے کہ میں نے سس پی مورے کو مارا ہے اس لئے ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے مگر جج اگلی پیشی تک کیلئے رمکاند پنڈیت کو جڈیشکل کسٹڈی میں بھیج دیتے ہیں جیل جاتے وقت گدو پنڈیت اپنے پاپا سے ملنے آتا ہے جہاں پر وہ ہے اپنے پیتا کو سمجھاتا ہے کہ انہیں اپنا کیس خود لڑنا چاہیے مگر رمکاند جی منہ کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تھانے میں کھڑا سکوٹر گھر چھوڑ دینا رمکاند جی نے ایس ایس پی مورے کو اس لئے مارا تاکہ اللیگل کام کر رہے گھڑو پنڈیت یعنی اپنے بیٹے کو انکاؤنٹر سے بچا سکے شرد مادوری سے ملنے اس کے آفیس جاتے ہیں مادوری اس وقت پردیش کی مکھے منتری ہے شرد اپنا سپورٹ دکھاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ منا بھائیہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس لئے میں ہمیشہ آپ کی سپورٹ میں رہوں گا مگر مادوری جی کہتی ہے کہ سپورٹ دینے سے آپ کے دوارہ کیے گئے اللیگل کاموں پر چھوٹ نہیں ملے گی یاد رکھنا ابھی بھی کسی کو پتہ نہیں کلین بھائیہ کہاں ہے ادھر گولو کلین بھائیہ کو ڈھونے نکل پڑتی ہے ایک خبری ان کی مدد کرتا ہے مگر وہاں جا کر پتہ لگتا ہے گولو اور اس کے آدمیوں کو کہ وہاں پر کلین بھائیہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی اپنا علاج کروا رہا ہے یہ دیکھ کر گولو وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کے لوگ گولو اور اس کے آدمیوں کو گھیل لیتے ہیں تب پہلی بار گولو کی ملاقات وہاں کے باہو بلی یعنی وہاں کے بڑے گنڈے سے ہوتی ہے جو اسے عورت کہہ کر چھوڑ دیتا ہے ساتھ میں یہ بھی کلیر کرتا ہے کہ ابھی تیہ نہیں ہوا کی گودو پنڈیت گدی پر بیٹھیں گے یعنی پورا پروانچل چلائیں گے یہ تیہ سبھی بہو بلی کی میٹنگ کے بعد ہوگا ادھر گودو بھائی اپنے پاپا کا سکوٹر چلا کر گھر چھوڑ کر آتے ہیں جہاں پر وہ اپنی ممی سے ملتے ہیں ادھر مادوری پولیس کمیشنر کو گودو کو مارنے کو کہتی ہے مگر ساتھ میں کلیر کر دیتی ہے کہ ان کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے ادھر گودو پنڈیت کے گھر میں ٹینشن کا محول ہوتا ہے کیونکہ میٹنگ ہونے والی ہے وہ بھی پروانچل کی گدی کے لیے ادھر شرد الگ الگ بہو بلی سے ملتا ہے تاکہ وہ بھی گدی کا پرفیکٹ داویدار لگے گولو گودو کو کنوینس کرتی ہے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اسے سمجھاتی ہے کہ بہو بلی کی میٹنگ اٹینڈ کرنا کتنا ضروری ہے اگر نہیں جائیں گے تو گلت میسیج جائے گا ہمارے بارے میں فائنلی گودو مان جاتا ہے میٹنگ میں الگ الگ جگہ کے بہو بلی آتے ہیں وہاں پر گودو پنڈیت دیر سے پہنچتا ہے میٹنگ کے دوران شرد اور گودو میں بحث ہو جاتی ہے ان کا پیشن دیکھ کر مونے وار کہتا ہے آپ دونوں کے پاس دشائرہ تک کا وقت ہے اپنے آپ کو ثابت کیجئے اور گدی پر بیٹ جائیے مگر یاد رہے اس دوران کوئی بھی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے میٹنگ وہیں سماپت ہو جاتی ہے شرد کا کانفیڈنس دیکھ کر گولو سمجھ جاتی ہے کہ کلین بھائیہ انہی کے پاس ہے آخر میں شرد کلین بھائیہ سے ملنے ایک سیکرٹ جگہ پر جاتے ہیں مگر کلین بھائیہ ابھی بھی بھی ہوش یا کہے جینے مرنے کی حالات میں ہیں اور یہی پر مرزا پور سیزن 3 کا اپیسوڈ نمبر 1 ختم ہو جاتا ہے اسی طرح کی ایکسپلینیشن ویڈیو کے لیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکیو